جی ویڈیو کے شروع میں یار ایک بات بولوں گا میں بھاگی تو آپ کو لائیو سین دکھاؤں گا میں نے بولا کہ تھوڑا ریلیکس ہو کر بیٹھ جوں پھر ہی یہ بات کر لیتا ہوں میں آپ نے ایک سانگ سنا ہوگا جی سعودیہ میں آپ نے جو پردیسی اکثر گن گناتے تھے یارہ سعودیہ نہیں تھے بیڑھنے سے آپے میں آپ کو یہ بات ابھی پاکستان میں چھے ماہ گزارنے کے بعد بول رہا ہوں وہ کیا پنجابی میں سمجھ لیجئے گا یارہ پاکستانائی تھے بڑھنے سے آپے یہ بات کیوں بول رہا ہوں آپ یقین کریں میں یار ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو لائیو کچھ ویو دکھاتا ہوں لاس میں میری ایک بات سنتے جائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں پیسیوں کے لیے ایک خاص ویڈیو فائنل ایکزٹ کے طور پر آپ کو کیا ابھی پاکستان میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں گاڑی میں جا رہا ہوں جی اور جس وقت میں پاکستان میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو مجودہ حالات ہیں مہنگائی کے سلسلے میں اس کے بطلق بات کریں گے میں گاڑی میں جا رہا ہوں اور جا اس لیے رہا ہوں کہ بزار سے ایک تو راشن لوں گا میں اپنے گھر کا ٹھیک ہے جی اور چھوٹی سی فیملی ہے میری اور اس حساب سے میں آپ کو راشن بھی دکھاؤں گا میں نے کیا کیا کچھ لیا اور کتنے ماں گا لیا کتنے کا آیا اور مجھ سے کچھ چیزیں لیں گے یا بزار سے کچھ اور خریدوں گا کچھ بھائی مجھے فائنل ایکزر کے مطالق پوچھ رہے ہیں اور ایک بندہ تو مجھے ایک نہیں دو تین بندوں نے بار بار اس چیز کے اوپر کمیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے بھائی جو مجودہ حالات ہیں یار آپ آگو بھی جانتے ہیں لیکن وہ یہ بولتے ہیں کہ تم پاکستان میں گیا ہوئے ہو چھٹی کے طور پر تو تم ہمیں بتا دو کہ ہم فائنل آ جائیں تو بھائی میں اس کے مطالق آپ کو لائی کچھ دکھا دیتا ہوں ابھی کے صورتحال آپ خود آگے فیصلہ کر لیجئے گا اچھا یہاں پر ایک چیز آور ایڈ کرتا جنوں کہ میں نے ابھی یہ میرے پاس تھی کیرید بولان ہے وائٹ گرین کلر میں تو پندرہ موڈل میں نے لیا یا یہ سعودیلی بیس آنے کے بعد اپنے لیے تو اچھا اس میں یہ ہے جی کہ میں نے ابھی ہمارے گاؤں سے ہے جی شہر ہمارا آٹھ کلومیٹر صرف آٹھ کلومیٹر شہر کے اندر چلو چار پانچ کلومیٹر آدمی گھوم لے گا تو بعد صرف یہ ہے جی کہ جانے آنے کے لیے میں نے دو لیٹر پٹرول ڈلوایا اس میں جو کہ چار سو پجتر روپے کا ڈلوایا چار سو تہتر یا پجتر روپے کا مہنگائی کی صورتحال ہے اس سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں جی تو ابھی میں نکل پڑا ہوں جی بزار کی طرف آپ دیکھ لیں جی یعنی ہمارا شہر ہے جی ہم پہنچ چکے ہیں میں پہلے سمان وغیرہ کا اڈر دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی سوچیں گے منٹی بغیرہ سے جو بزار ہوگا تو ابھی دیکھنا ہی ماشاءاللہ ویسے پاکستان میں ڈسکاؤنڈ بھی اکثر لگتی ہے اور باجی دی لینی ہمیں دی بریڈ گور میں جی ہے بٹھی تو ابھی جا رہے ہیں ایک میں نے یہاں پر ایک چیز لیئے جی یہ دیکھنا جی ان سے اپنے لیے ٹی شر لیئے ابھی میں گاڑی جلا رہا ہوں ورنہ آپ کو نکال کر میں دیکھا تھا یہیں پر تو بہرحال جی ابھی آگے انشاءاللہ چلتے ہیں میں اور دکھا تھا ہوں آپ کو بہرحال یہ شہر کے بیون ہے جی پاکستان میں موسم چینج ہو رہا ہے ابھی ویسے ہے تو کرمین بھی ابھی لیکن ابھی موسم چینج ہو رہا ہے پاکستان میں اور آنے والے منتھ میں تقریبا تقریبا سردی کی شروعات ہو جائے گی جی تو ابھی میں نے سمان لیا جی کچھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک وہ پھیلہ بڑا ہوا ہے میں نے ٹھیک ہے اوپر سے یہ ہے کچھ انگور ہیں اور جپانی پھل ہیں اور کیلے ہیں پاکستانی جپانی پھل میں آپ کو دکھا دوں یار سعودیہ میں یہ بہت کم ملتا ہے جدہ بغیرہ میں ویسے مل جاتا ہے لیکن عام شہروں میں ہم نے کام کیا وہاں پر ہمیں یہ زیادہ نہیں ملتا آپ کو پتا ہے تو دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اچھا یہ انگور دیکھ لیں ماشاءاللہ ییلو ٹائپ کا اور سندر خانی یہ کیلہ دیکھ لیں یہ سو روپے درجن اور یہ انگور دو سو چالیس روپے کلو اور یہ ایک سو تیس روپے کلو یہ ٹھیک ہے باقی سبز بندی کا میں نے سمان لیا ہے یہ تو میرا پندرہ سو سے تقریباً تو ہزار روپے لگا ہے ابھی میں آگے جاتا ہوں دوسرا سمان میں گرہ اٹر کرتے ہیں پھر دکھاتا ہوں دو اچھا یہ چلتا ہے ہماری طرف آپ کی علاقے میں ابھی پتہ نہیں کیا چلتا ہوگا پاکستان میں آپ کو پتہ ہی یہ گھی ہے کوکنگ آئل نہیں ہے اس کی دو پیٹی لیئے میں نے یہاں بورے دو گتے یہ اس میں ایک مینا سونہ کے جی ہے یعنی کہ کلو کلو والے پیکٹ ہوتی ہے اور یہ بتیس کلو بسکلی بن گیا اس میں پچیس کلو تیس کلو سوری چاول اور پانچ کلو چینی ہے اور یہ ساتھ میں ایک کچھ مٹیریل والا سمان ہے یہ دکھانے کا مقصد آپ کو کیا تھا دکھانے کا صحیح ہے کہ یہ بل ہے اور بل اگر ٹوٹل کی بات کا لیتی ہے میں آپ کو پورا کیا دکھاؤں گا دیکھا یہ چھبیس ہزار سات سو چالیس بنی ہے اس کے اس میں بوتل والا پیٹا جو بغیرہ میں نے سمان اور بغیرہ لیا وہ الگ سے ہے ٹھیک ہے یہ میں کچھ سمان وغیرہ لیا اور یہ میں نے آپ کو بتا دی یار ویڈیو میں جو بھی میں کھانے پینے کا سمان لیا آپ کو دکھا دی ہے کتنے کا آیا ابھی ایک چیز یہاں پر واضح کر دو پہلے ہی میں وہ یہ ہے جی کہ آپ ابھی سعودیہ میں بیٹھ کر جب آپ بولیں گے یہ چیز دس ریال کی ہے کوئی مشکل نہیں بل آگے کتنا سو ریال بنتا ہے چلو ٹھیک کہ کوئی پے کر دو کوئی مشکل نہیں یار آپ ریال کے حساب سے سوچ رکھے ہیں میں بھی ایسے ہی سوچتا تھا میری ابھی بھی پاکستان میں آنے کے بعد ایک کا بہت سارسس میرا پاکستان سے کچھ بھی نہیں ہے آپ یقین کریں میں ابھی بھی میرا کچھ مائنڈ ایسا ہے ابھی بھی آپ ایسا سوچتے ہیں لیکن پاکستان میں جب آپ آ جائیں گے آپ کو تین سے چار ماہ گزر جائیں گے پھر آپ پاکستانی روپے کے حساب سے سوچنا شروع کریں گے پھر آپ کو مہنگائی فیل ہوگی یہ میں بات پہلے واضح کر دوں جو بھائی پاکستان میں رہ کر پاکستان سے کما کر پاکستان میں خرچ کرتے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھو کتنی چیخیں نکر رہی ہیں آپ یقین کریں میں ایسے بندوں کو بھی دیکھ رہا ہوں دیکھتا ہوں ظاہری سے بات ہے جن کے گھر کا چورہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے جو موجودہ حالات جا رہی ہیں ان میں سرے فرست میں بولوں گا جی بجلی کے بل اور یہ جو فل فروٹ اور سبزی والی چیزیں ہیں حقیقت بات ہے اب اس سبز میرچ میں نے آج منڈی سے لی ہے تین سو ساٹھ روپے کیجی میں آپ اندازہ کر لیں یہ ایک سو یا ڈیڑھ سو یہ اس کا ریٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے جی ٹماٹر ایک سو تیس روپے کیلو میں لیے ہیں یوں کہ عام پچاس ساٹھ روپے سبتر روپے کیجی میں ملتے تھے تو برحال جی بات یہ ہے جی کہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ اور ویڈیو اختتام کرتے ہیں یہ بات بتانے کے بعد وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ پاکستان میں آ کر آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ کا مائنڈ ہے کہ میں دس بیس لاکھ یا پندرہ لاکھ لگا کر ایسا کچھ کروں گا کہ میں تھوڑا ایزی بھی رکھوں گا اور میرے گھر کا نظام بھی چلے گا اور دس بیس ہزار ہم سیف بھی کر لیں گے تو جھوٹ ہے جی چھوٹی گل لے میں صدی گل تو انتصرے چوکو ہی اولانی رکھ لگا ہے اینا گلنا چاہے ٹھیک ہے جی یہ جھوٹ ہے بھائی آپ یقین کریں آپ پاکستان میں آ کر اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ دس پندرہ لاکھ لگا کر میں گھر بھی چلا لوں اور خود بھی زیادہ مجھے جو کہ آپ بھول رہی بھی مشکت نہ کرنی پڑے اور اس کے علاوہ دس بیس ہزار زیادہ نہیں دس بیس ہزار میں سیف بھی کر لوں تو آپ یقین کریں یہ جھوٹ ہے اور آپ اپنے گھر کا دس پندرہ لاکھ لگا کر اپنے گھر کا چولہ صرف چلائیں گے نا تو آپ صوبہ پانچ چھے بجے سے لے کر رات نو دس یارہ بجے تک آپ کو کام کرنا پڑے گا اور اگر صدی اگر نہ کرنا تو باندر بن جدہ بندہ حقیقت گال جے بندہ باندر بن جتا ہے بندہ باندر بن جتا ہے یہ اتنی محنت پاکستان میں کرنی پڑتی ہے اس کے بعد گھر کا چلہ چلتا ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ کچھ کریں گے تو ایک ماہ میں کہیں کسی رشتہ در کے پاس ملنے کے لئے چلے جائیں گے یا کچھ شادی آگے وہ اٹینڈ کر لیں گے جو بچی کچی رقم ہوگی وہاں پر خرچ ہو جائے گی تو پاکستان کے حالات بھائی اس ٹیم میں یہی بولوں گا کہ یار حالات تو ہر ٹیم ہی ایسے رہتے ہیں لیکن اس ٹیم کی جو میں فیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ کافی مہنگائی کے معاملات کو لے کر کافی سنگین ہے جی ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان سے اگر سعودیہ سے فائنل کے مطلق آپ سوچ رکھے ہیں کہ میں فائنل لگوا کر ابھی چلا جاتا ہوں تو میرا یہ مشورہ ہے بھائیوں کو مت آئیں یار حقیقت بات ہے ویٹ کر لیں تھوڑا چھے ماہ یا ایک سال جب کچھ حالات بہتر ہوں تو آ جائیے گا اتنی دیرے میں کچھ پیسے زائد کٹھے کر لیں ہاں اگر میں یہ بات مونتا ہوں پاکستان میں اگر آپ چاریس پچاس لاک تیس لاک پلس میں لگاتے ہیں نا تو پھر آپ گھر کا انظام آپ کا اچھا چل سکتا ہے اور آپ ایک دو کمیٹی یہ ڈال رہے ہیں پانچ پانچ دس دس ہزار روپے کی وہ دے سکتے ہیں بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے باگی آپ مجھے کمیٹ میں اپنے رہی ضرور دیجئے گا میں نے تو چھے ماہ ہو گئے ہیں جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ ساتھ شیئر کرنے کوشش کی ہے آپ بھائی بھی ظاہری سے بات پاکستانی ہیں جو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں